حضرتِ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے اَنَا نَسِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ حَلْتَ دُرُونَ مَنْ عَجْوَدُ وَجُودًا حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ جانے یا اس کا رسول جانے قَالَ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَجْوَدُ وَجُودًا فرمایا سب سے بڑا سخی رب ہے سبحان اللہ سب سے بڑا سخی رب ہے سمہ اَنَا عَجْوَدُ وَنِي عَادَم رب کے بعد سب سے بڑا سخی حضور نے فرمایا یہ حضور نے بات کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ پھر اس میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جس نے علم سیکھا اور پھر آگے لوگوں تک علم پہنچایا سب سے بڑا سخی ایسے والے کو تو جو نے سخی نہیں نہ فرمی پورے بنی آدم میں میرے بعد سخی پھر وہ ہے اور پھر اس کو سکھایا پھر قیامت والے دن منظر کیا ہوگا قیامت والے دن اس شان و شوقت سے آئے گا کہ بہت بڑی ایک جماعت جس کے پیچھے ہوتی ہے وہ تنہا ایسے آئے گا یہ بہت بڑی جماعت کا جو امیر آتا ہے جس شان سے حضور نے فرمایا اس شان سے وہ اکیلا عالم آئے گا اور وہ جو نبی علیہ السلام کی ساری سیرت اور سورت سارا عصوہ حسنہ انگریزوں نے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ایک حدیث گھڑی تھی کہ ایک عورت حضور پر کڑا پھینکتی تھی پھر حضور انتظار میں نعوذ باللہ رہتے پھر ایک دن نہیں آئی یہ سب من گھڑت حدیث لوگوں نے گھڑی اور حضور کے سارا عصوہ حسنہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ لفظ مجھے نہیں آتا میں آگے کیا کہوں حضور کی وہ سو جنگیں جس میں حضور نے تلوار خود بھی اٹھائی اور صحابہ کو دے کر بھیجا اسلام کی وہ ساری شان و شوقت کہ جو صحابہ حضور کی طرف ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیتے تھے کیا وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ وہ مائی کب آئے گی گان لے کر کیسی یہ ایک عزیب بات ہے اس پر ساری امت کو انہوں نے جمع کر دیا اور اندر سے جو غیرت دینی تھی وہ نکال کے باہر پھینک دی کوئی ادھر گستاخی کرے یا ادھر کرے ہمیں مولوی لگے رہے ہیں ہمیں مولوی لگے رہے ہیں وہ مولویوں کو کیا پتے ہیں ہمیں مولوی تشدد بازیاں کرنے پورا اسلام انہوں نے ایک حدیث اس من گھڑی ہوئی حدیث پر جو ہے وہ پورا اسلام انہوں نے بند کر دیا اور حضور کے بارے میں اپنی غیرت جو ہے وہ ختم کر دیا آپ اپنے ایمان سے بتائیں جر غیرت ہوتی ان میں تو ایک چوڑی حضور کو گالیاں دینے والی باہر جائے سکتی تھی بائی کروڑ مار گئے سنو سویڑے اسی دے اندر جیل اج بیٹھے سی اللہ حمد جیڑے آج کرنے سی بڑے عاشقی رسول ہے تو جھوٹ بولنے زندگی جو حضور نے پیار سکھے بھی کوئی نہیں کرنا تھا بڑی دور آلی یہ نماز کو حضور سے ایزیہ سمجھ مولانا میں آج تک اس مردہ قوم کے سامنے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مجدد ہو کر اتنی بڑی بات کر گیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے نماز فرض ہوئے تو فرہ ہو جائے زکاة فرض ہوئے تو فرہ ہو جائے آج فرض ہوئے تو فرہ ہو جائے حضرت فرمانے نے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندہ کی استاج ور کی دار دار ایک ہتھ میں ربوت زندہ بار زندہ بار